العلم نور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹے پیٹے اسلامی بھائیوں اور مدلی چل کے ناظرین آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن ٹین لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں تو آج آگے بڑھنے والی ایک ٹیم ہمیں سلسلک کرنی ہے کہاں کہاں سے اسلامی بھائی آئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے امید ہے بڑی تیاری کر کے یہ طلبہ آئے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ بھی تیار ہوں گے آج علم دین کا خزانہ لوٹنے کے لیے آئیے پہلے آپ سے سوال کر لیتے ہیں مدلی چنل کے ناظرین سے جو سوال کرنا ہے وہ مدلی چنل کی سکرین پر آپ دیکھیں گے سوال یہ ہے میدان محشر کس ملک کی زمین پر قائم ہوگا مدلی چنل کے ناظرین سے سوال ہے میدان محشر کس ملک کی زمین پر قائم ہوگا آئیے میں گزارش کرتا ہوں دونوں ٹیموں سے اپنی جگہ تشریف رکھیں آج مظفر گھر اور گجرات کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے مظفر گھر اور گجرات کے اسلام میں تشریف لائیں اور اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ایسے بھی ہیں جو نابینہ ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور ان کو ایک اسلامی بھی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ اور حفظ صاحب سے معلومات بھی کریں گے کہ ان کو خود کیسا فیل ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں انہیں دیکھا جا رہا ہے جناب آئیے اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ جو مظفر گھڑ اور گجرات کے اسلامی بھائی ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں ملکر مظفر گھڑ اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی سیلیکٹ ہوئے تو کیسے سیلیکٹ ہوئے مدیرت الولیہ کی کیا بات ہے ملتان شریف اولیہ اکرام کی سرزمین ہے سیلیکٹ ہوئے تو کیسے پہنچے ہیں جتنے انتظامات کیے ہیں اس سے بہت زیادہ پبلک ہے دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکہ سے آپ پھیلو جاویش پہ نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکہ سے آپ پھیلو جاویش پہ نبی آپ درست نظامی بھی کر رہے ہیں کون سے درجے میں ہیں دورت الحدیش دور حدیث میں پہنچ گئے ہیں حافظ بھی ہیں آپ سیزن ون سے لے کر سیزن نائن تک میرے پاس ریکارڈڈ بھی موجود ہے آپ کو لگتا ہے آپ تیاری کر لیں گے نیت کس کو کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جو وضوح کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر پڑے اس کو کیا فضیرت حاصل ہوتی ہے جو علم سے وہ موتصف بللبیوں سے جاملے محمد وسیم قادری میں ملتان سٹی سے بسیکلی تعلق رکھتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مقبول عام اور منفرد سلسلے ذہنی آزمائش سیزن ٹین کے اندر مظفر گڑکی تین سے الحمدللہ تعالی میرا آڈیشن کے بعد سیلیکشن ہوا اور میں اس میں شامل ہوں بچپن سے لے کر ابھی تک جیسے کہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے اسکول پڑھنے کا ذہن بنا تو آٹھ دن اسکول جانے کے بعد ذہن وہاں سے تبدیل ہوا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اسے اپنے دین کے لئے چن لیتا ہے تو اسی کو مدنہ در رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے قرآن پاک حفظ کرنے کا جو ہے وہ شوق تھا وہ حفظ کیا اس کے بعد شوق پیدا ہوا درس نظامی کرنے کا الحمدللہ آج درس نظامی میں بھی دورہ حدیث جو کہ ایک درس نظامی کا ایک حصہ ہوتا ہے آخری سال فائنل لیئر دورہ حدیث کے اندر میں اس وقت سٹوڈنٹ ہوں جو علم سے ہوں وہ تصف بللدیوں سے جاملے اٹھا قلم دوات چل دے راستہ ایم میں اٹھا قلم دوات چل دے راستہ ایم میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ مظفرگڑ کے اسلام بھائی ہم تک پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ ان میں ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ نابینہ ہے حافظ قرآن بنے درس نظامی کرتے کرتے دورہ حدیث میں پہنچ گئے ذرا غور کیجئے وہ آنکھ والے میرے بھائی ہم کتنے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ہم کتنے ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے واقعی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا آپ سب کیسے قرآن یاد کیا کیسے درس نظامی کرتے ہیں کیا آپ کو کوئی سناتا ہے آپ سن کے یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کیسے کاری لیکنے بہتا ہے میرے پدر نظامی کرتے ہیں لیکنے دولہ بسی isso لیکن لیکنِ جانتے ہیں کیسے نظامی کرتے ہیں کیسے بہتز زید کرتے ہیں کرتے ہیں آج carpار spont員 studying حدیث کیا تو میری اسلامی بردار اور میرے سمال جواتے ہیں تک لیٹک طرف کے دارے ہیں جوہرام بلکم یقین دیگر تو سرتا کو ایکتنے والچورن میں ب pudے اعتدار کی مجھ کے لئے اور میرے پہلی کی شکریفن ماں اس سے ہم گریتا ہے تو اس سے ہم گریتا ہم گریتا ہے اور پتاک رہا ہم گریتا ہے so oh my son you have to carry on I will be supporting the day of judgment I will be alive subhanallah it's more good that you are speaking English because we have so many brothers from abroad they learn they understand English very well but the brothers here they are not able to learn and understand the English very well so if you explain your words in Urdu for them also be in Urdu for all silsula it's my request but one question for you that from how which procedure or which which procedure you learn English very well your accent is also very good yeah it's totally just only be a six month we have learned and a great effort for because it's my hope because I preaching we will make the intention by preaching of Islam and other countries because they have not understand English speaking Urdu speaking so I have made the intention we will go to other countries European countries my European Islamic brothers they have not understand Urdu speaking so we will pay to because of that intention you learn English but how you learn English like you understand or you learn Quran by heart and hadith by heart with the listening of your brothers exactly in that procedure you learn English yeah of course my family is so great educated and my mother educated my brother my sister and complete family they support you to learn English yeah of course they definitely completely support and I go to another English language course and English language academy so we will join to six months I heard that you are also trying to make PhD and you are on the way towards PhD it is a tongue slipping the time of interview because we have not PhD just only language course here okay okay you learn your language course ما شاءاللہ مدری چل کے ناظرین ہمارے اسلامی بھائی نے جو باتیں کی ہم اب گھورائے نہیں یہ سارا سلسلہ انگلیش میں نہیں ہوگا بگر یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کمال ہے اللہ کی شان بھی کہوں گا میں اور ان کا جذبہ بھی کہوں گا آنکھیں نہ ہوتے ہوئے حفظ کر لینا درس نظامی کر لینا اور اب ما شاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ ویسے دنیا کو دکھانے کے لئے انگریزی سیکھنے والے بہت ہیں انگلیش بھی اس لیے سیکھنا کہ میں ایسے ممالک میں جا کے دین کی خدمت کروں کہ جہاں لوگ انگریزی سمجھتے ہیں یہ کمال ہے اللہ ان کو اور جزائے خیر دے برکت دے ان کو سہد دے آفیت دے بہت بڑی انسپریشن ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہمارے بہت سارے ناظرین امید ہے کہ سوچیں کہ ہم علم دین سے کتنا دور ہے چلتے ہیں جناب حافظ صاحب آپ سے اور باتیں ہوتی رہیں گی آپ کی ٹیم کے اس لائم بار سے باتیں ہوتی رہیں گی تیاری کیسی کی ہے آپ نے یہ بتا یہ کیسے تیاری کر کے آئے جی الحمدللہ جیسا کہ مجھے ابھی آپ نے بھی کہا تھا کہ اردو میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اردو میں ہی گفتگو کریں گے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش رکھوں گا کہ ذرا چینلیں میرے گھبر آنے والے تو انشاءاللہ ہم لوگ اردو میں ہی آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے تیاری ہماری بہت ایک ٹیم ورک کے ساتھ ایک اچھی مل جل کر ہم لوگوں نے تیاری کی ہے کچھ اسلام بھائی ہمارے ایکسپرٹ بھی ہیں اس معاملے میں اور کچھ ہم نے اس لئے بس ڈیوائیڈ بھی کیا اور الحمدللہ ایک نیچنل ٹیم ورک کے ساتھ چلیں جناب ٹیم ورک کیسا ہے یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ سامنے گجرات کی ایک مضبوط ٹیم موجود ہے اور گجرات والے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں پہلے دیکھتے ہیں سیلیکٹ کیسے ہوئے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں گجرات کے آڈیشن موسیقی دیکھتے ہیں موسیقی وقت ہوا ہے اب ان طلبہ کے ناموں کا اعلان کرنے کا جو سلیکٹ ہو گئے ہیں دوسرے مرحلے کے لئے حسن رضا ولد محمد زمان علی حسین اتاری ولد محمد وارث محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی چھنڈک نماز کے اندر ہے گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے توی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو سے شایدہ ہزار پھرتے ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پر وانوار پھرتے میرا نام اکرام اللہ اتاری میں گجرات پاکستان سے بلان کرتا ہوں الحمدللہ جب میں نے ایڈیشن میں ٹیسٹ دیا سب سے پہلے ہمارا ریٹن ٹیسٹ ہوا تو اس میں الحمدللہ پورا باور تھا کہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہوگی اس کے بعد پھر ہمارا انٹرویو ہوا سوالات ہوئے تو الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوا بلکل ویسا ہی فیل ہو رہا تھا جیسا کہ ایک ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں الحمدللہ اللہ نے کامیابی بھی دی سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے ہم سیلیکٹ بھی ہو گئے جو علم سے ہو موتصف بللدیوں سے جا ملے جو علم سے ہو موتصف بللدیوں سے جا ملے اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں اٹھا قلم دوات میرا محمد آفتا بطاری ہے اور گجراز سے میرا تعلق ہے سیٹی سے میں سکول ٹیچنگ کرتا ہوں اور ذہنی آزمائش کی طرف آنے کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ مدنی چینل پہ ہم سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھتے تھے اور ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ جس طرح یہ اسلامی جا رہے ہیں مقابلے کر رہے ہیں اس طرح میں بھی جو ہے وہ مدنی چینل پہ جاؤں اور اس طرح مقابلہ کروں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی رضا ہے پھر علم دین کیا حصول اور اس کے بعد پھر یہ مقابلہ بھی ہے جب میرا آڈیشن ہوا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا ہم کوئسٹن پوچھیں گے اس میں بھی الحمدللہ میں نے کسی کوئسٹن کا لا نہیں کہا بلکہ سارے کوئسٹن کے آنسر دیئے ہیں تو پھر جب اعلان ہوا تو اس وقت تو دل کی قفیت کچھ اور ہی تھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کومبینیشن ہے ہمارے ساتھ جامیت المدینہ کے طلبہ بھی ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کون سے سکول میں ٹیچر ہیں گجرات کے اندر ہائی سکول میں کیا سبجک پڑھاتے ہیں دیفرنٹ سبجک پڑھاڑا اس میں یہ بسٹر کیا ہوئے میں نے ویسے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں بیٹا میرا نام محمد اسامہ قادری ہے بن فضل رسول عثمانی جامیت المدینہ گجرات کے درجہ سابعہ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے بلند آواز سے بولیں گے جی بیٹا آپ کا نام تو آپ نے سن لی ہے دوبارہ بتا دیں میرا نام اکرام اللہ ہے اور میں گجرات ہی سے بلانگ کرتا ہوں جامیت المدینہ گجرات کے اندر میں درجہ ثانیہ کے اندر پڑھ رہا ہوں یعنی سیکنڈ ڈیئر میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ جامیت المدینہ کے طلبہ بھی ہیں سکول ٹیچر بھی ہیں یہاں اسلام بھائی حافظ صاحب سے تو کافی باتیں ہو گئیں آپ بھی اپنا نام بتائیں اپنا شعبہ بتائیں میرا نام محمد عمران عطاری ہے بن غلام حسین میرا تعلق خانپور سے ہے اور اس وقت میں ملتان شریف میں دورت الحدیث شریف کر رہا ہوں ماشاءاللہ دورت الحدیث میں ہے ماشاءاللہ جی تیسرے اسلامی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی خان عطاری میں السیو شہر سے ایم ایسی جیوگرافی میں کی ہوئے اور شعبہ میرا مجلس مدینہ ماد مدینہ ماد مجلس کے ہیں اور ایم ایسی کیا ہوا ہے جناب تو آپ مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ایجوکیٹڈ اسلامی بھائی بھی ہیں چلتے ہیں مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کن کن مرحلوں پر کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں علم دور ہے سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمانوالو ناظرین کا سوال فیضانِ انبیاء الفاظ بنائیے کتابوں کی دنیا یاد کریں مگر جلدی سے ساتھ سیگمنٹ تک تو میرا خال ہے ہمارے حافظ صاحب بڑا ایزی لی اپنی ٹیم کا ساتھ دے سکیں گے مگر جو آٹھوہ سیگمنٹ ہے جس میں یاد کرنا ہے جلدی سے اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کے لیے مشکل ہوگی ہمیں نے آپشن دیں گے کہ اگر یہ چاہیں تو ایک چوتھے اسلامی بھائی جو آپ کی ٹیم سے سیلیکٹ ہوئے تھے اگر وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو اس سیگمنٹ کے لیے آپ انہیں بلا سکیں گے اور جیسے آپ چاہیں گے آپ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تو لاس سیگمنٹ میں آپ انہیں ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں زناب اب ہم چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے جرہاں پانچ پانچ سوال ہوں گے ہر سوال کے جواب میں دو نمبر ملیں گے یاد رہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے جواب دینے سے پہلے مشورہ کر لی جئے گا غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا پہلا سوال ہے ہمارے مظفر گھڑ والوں سے تعدیلِ ارکان کیا ہوتے ہیں سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا جی تعدیلِ ارکان رکو سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا قومہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ ان کو تعدیلِ ارکان کہتے ہیں اس کی کوئی مقدار بھی ہوگی نا اس کی مقدار یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے مقدار ان دونوں میں ٹھہرنا اس کو تعدیلِ ارکان کہتے ہیں واجب ہے ٹھرنا تعدیلِ ارکان یعنی رکو سجود قومہ اور جلسہ یعنی تمام ارکان کے اندر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ واجب ہے آج کل لوگ نماز اول تو پڑھتے نہیں بدقسمتی سے پڑھتے ہیں تو اس کے مسائل نہیں پتا تو رکو سجود بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں ایک سبحان اللہ کی مقدار دونوں سجدوں کے درمیان ہم جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں اس پہ بالکل آتی فوراں پھر چلے جاتے ہیں رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں سیدھا کھڑا ہو کر کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ تعدیلِ ارکان ہے اور یہ یہ کرنا واجب ہے ہم ان کا جواب درست مان رہے ہیں مل کر زور سے کیا کہیں گے جنب یہاں بھی کچھ ٹیم بنا لیتے ہیں دائیں طرف والے مظفر گھر والوں کے ساتھی ہو جائیں بائیں طرف والے گجرات والوں کے ساتھی ہو جائیں اور ہر صحیح جواب پر بلند آواز سے مل کر کیا کہیں گے جلسہ کسے کہتے ہیں ایک تو انتخابی جلسہ ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے یہ جلسہ کہلاتے ہیں کیسا بیٹھنا بلکل سیدھا بیٹھنا اور اس کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے جراب دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ جلسہ کہلاتا ہے جراب درست دے دیا ہے اللہ وہ کونسی تین چیزیں ہیں جنہیں لوٹانا نہیں چاہیے دودھ تکیہ اور خوشبو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے تین چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے تکیہ خوشبو یا تیل اور دودھ یہ وہ چیزیں ہیں جو دے اگر کوئی توفے میں دے تو پیش کرے سے لوٹانا نہیں چاہیے جواب درست دے دیا ہے حضرت نے یہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کون سا توفہ کبھی رد نہیں فرماتے تھے حیرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو یہ خوشبو کا توفہ رد نہیں فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی خوشبو کا توفہ دیا جاتا تو آپ رد نہ فرماتے ہیں کیا بات ہے جب بھی میرے آقا کو خوشبو کا توفہ پیش کیا جاتا آقا رد نہیں فرماتے جواب درست دے دیا ہے اب جو دو سوال میں کرنے جا رہا ہوں کمال کے سوالات ہیں بہت توجہ سے سنیے گا اور میں شاید یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں بھی اور مدنی چل کے ناظرین میں مجارٹی میں اکثر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے پہلی بار اس سوال کو سننا ہے اور پہلی بار اس کا جواب سننا ہے تیتر اپنی سی ٹی میں دیکھیں میرے رب کی شان تیتر اپنی سی ٹی میں کہتا ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں جواب درست دے دیا ہے اللہ اکبر سیکنڈ انٹریسٹنگ کوئسٹن بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے کیا بات ہے میرے رب کی بس اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم سو اور جب تم اٹھو یعنی جب تم شام کرو جب تم صبح کرو بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو صبح شام رب کی پاکی بیان کرو ذرا غور کیجئے پرن چرن درخت سارے جانور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے جواب بالکل درست دے دیا ہے باتائیے حسنِ زن کسے کہتے ہیں حسنِ زن کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا حسنِ زن کہلاتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا حسنِ زن کہلاتا ہے جواب درست دے دیا ہے ایک ہوتا ہے حسنِ زن اچھا گمان کرنا پوزیٹیف اپروچ ہوتی ہے پوزیٹیف تھنکنگ ہوتی ہے کچھ لوگ بد گمانی میں بڑا شکار رہتے ہیں کسی کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتے ہیں نیگٹیف سوچتے ہیں وہ اچھا کام بھی کرے برا لگ رہا ہوتا ہے ان کو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہم نے امیرہ علیہ السنت سے سنا ہے میں چاہتا ہوں ناظرین اکر نوٹ کر لیں اور یاد بھی رکھ لیں آپ فرماتے ہیں کہ حسنِ زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بد گمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ کرے کہ ہم حسنِ زن کے پیکر بن جائیں اب سوال کریں گے ہم گجرات والوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان میں ان کی اطاعت کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا یہ اطاعتِ اللہ اور اس کے رسول ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اور جن سے منع فرمایا ان کو نہ کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت کہلاتا ہے جناب درست دے دیا ہے باتائیے شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے شگون کی دو قسمیں ہیں کون سی واضح فرما دیں شگون ڈائریکٹلی شگون کے بارے میں آپ بتائیں گے نا یعنی شگون کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں شریعت جو ہے کیا کہتی ہے شگون کا مطلب ہے فعل لینا اب یہ کسی چیز جگہ یا وقت سے بھی لیا جا سکتا ہے اور جو اچھا شگون ہے یہ فقط چیز جگہ وقت یعنی اچھا اجام وغیرہ سے ہو سکتا ہے یعنی اچھا شگون ہو تو کیا کرے برا شگون ہو تو کیا کرے اچھا شگون ہو تو اس پر خوشی خوشی عمل کر لے اور اگر بل فرض برا شگون ہو تو اس پر اپنے عمل کو نہ روکے بلکہ عمل پھر بھی جاری رکھے اس کی طرف توجہ نہ کرے جناب جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اب اچھا شگون اور برا شگون تو ہم نے ان سے پوچھ لیا یہ کہتے کس کو ہیں اچھا شگون کیا ہے اور برا شگون کیا ہے دس سیکنڈ رہ گئے ہیں اچھا شگون وہ ہے کہ کوئی کام یا کوئی چیز جو ہے اسے اپنے ہی طور پر کسی بھی ذریعے سے فعل نکالنے سے یا کسی بھی طریقے سے برا جان لینا کہ یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے یہ برا شگون ہے اور اسی طرح برا شگون وہ ہے بلکہ اچھا شگون وہ ہے کہ فعل وغیرہ کے ذریعے یا ویسے کسی جگہ کو اچھا جان کے اس کے متعلق اچھا گمان اپنے ذہن کے اندر نافذ کر لینا یہ اچھا شگون ہے صرف گمان نہیں کوئی کام کا ارادہ ہو اس کی تعریف میرے پاس جو لکھیے میں پڑھ دیتا ہوں پھر مجلس طے کرے گی کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں بسیکلی ناظرین شاید کنفیوز نہ ہو جائیں نورملی ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج صبح میں نے فلان کا چہرہ دیکھ لیا آج صبح میں نے بڑا خوبصورت منظر دیکھ لیا تو یہ بڑا اچھا شگون ہو گیا مجھے جس کام کے لئے نکلا تھا یہ کام پورا کرنا چاہیے اور بعض لوگ بڑی تباہوات میں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے یا کوا بولنے لگے تو کہتے ہیں آج برا شگون لگتا ہے کام خراب ہو جائے گا تو برا شگون لینے کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں اپنا کام کرنے نکلیں کر لیجئے ہاں اگر اچھا شگون کوئی ہو گیا ہے آپ نے صبح صبح آپ نے خواب رات مدینہ کی زیارت کر لی اور صبح کسی کام کے لئے جانا تھا تو آپ کہہ یا رات اتنی پیاری زیارت ہوئی ہے کام بھی اچھا ہو جائے گا یہ اچھی بات ہے اس میں خرج نہیں ہے لیکن برا شگون سا بچ کر کسی کام سے رکنا یہ شرعن درست نہیں ہے اب مجلس بتائے جناب گجرات والوں کا جواب درست ہے پورا درست ہے آدھا درست ہے کیا فرمائیے ان کو ایک نمبر دیا جائے گا گجرات والوں کے جواب میں کمی تھی اس لئے انہیں ایک نمبر دیا جائے گا اب چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کون کون سوال کا جواب دیں گے توفہ کیا دیں گے آتی بھائی انشاءاللہ جن کو مکتوت مدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیدان ریاض السالحی انشاءاللہ توفے میں دی جائے گی اس میں سینکڑوں اکرانی آیات ہیں اور اٹھارہ سو سے زائد احادیث اس کے اندر موجود ہیں اس کی چار جلدیں ہیں پہلے جلد تین سو کی اگر مکمل سیٹ لینا چاہے تو وہ چودہ سو پیچانوے روپے پاکستانی روپے کے مطابق حدیثوں کا خزانہ ہے یقین کریں بہت سارا اس میں آپ کو علم مل سکتا ہے اب میں بڑا خوبصورت سوال کروں گا جواب تھوڑا مشکل ہوگا کتاب بھی تو بڑی پیاری مل رہی ہے بتائیے جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے ایک یہاں بھی نابینا اس لائیں خوبصورت سلام بھی آئیں میرے خالے اللہ کرے یہ جواب دے دیں تو توفہ بھی نہیں مل جائے گا جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں جنتی سوئیں گے نہیں کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے کیونکہ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے جنت میں وہ نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نیند بھی ایک قسم کی موت ہے جنت میں موت ہی نہیں ہے تو ادھر نیند ہی نہیں آئے گی جواب درست دے دیا ہے میرا خیال ہے یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو پچھلے دنوں شاید مدینہ شریف بھی ہو کر آئے ہیں کیسے مدینہ شریف گئے تھے بھئی بتائیں نا کس سلسلے میں آئے تھے آپ میں زہنی ایز بائی سیون کے فینل میں آئے تھا اس میں مجھے ٹکٹ ملنا تھا اور مدینہ کے پاس ہو کر آگئے ہیں جی الحمدلہ سیزن نائن میں پچھلی دفعہ میں الحمدلہ عبدالعبی بھائی وغیرہ کے ساتھ مدینہ کی حضرت ماشاءاللہ ہمارے ساہم ان کے ساتھ تھے مدینہ شریف کی حاضری میں اور کیا برکتیں تھیں ماشاءاللہ یہ مدری چینل ہے جس کی برکت سے نہ جانے کتنوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی مدینہ منورہ کی برکتیں لوٹی بہت خوبصورت سوال تھا اور پیارا سے جواب مل گئے ایک اور سوال کر رہا ہے سلے جناب آسان سوال سب سے پہلے امیر المومنین کسے کہا گیا سلے جناب جاری جو سوال کا جواب دیں گے سب سے پہلے امیر المومنین تھوڑا ٹویسٹنگ کوئسچن ہے یاد رکھیے گا غلط جواب دینے والوں کے لئے دارو سننہ والے موجود ہیں ہاتھ و ہاتھ مدنی کافلہ ویسے بھی یہ دارو سننہ کے قریب بھی بیٹھا ہوں اچھا چلیں جناب تو یہ جیسے ہی جواب پر بھی مدنی کافلے کی نیت کروالو اسلام علیکم باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بتائیے سب سے پہلے امیر المومنین کسے کہا گیا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ جراب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو جواب درست دے دیا ہے کیا بات ہے یار ہمارے حاضرین بھی تیاری کر کے آتے ہیں چلیں تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں آپ کے پاس چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دس نمبر ہیں مظفر گھڑ کے نو نمبر ہیں گجرات والوں کے چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنائے سرکار ماشاءاللہ سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی عوص نہ پروا موی تھی کیا کہ سقافیے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باری ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی اور آپ سے سوال ہوگا پہلے گجرات والوں سے جی گجرات والوں بلکہ سوری پہلے مظفر گھڑ والوں سے اور اشار ہم آپ سے پوچھیں گے ایک ایک مصرہ پڑھ دیں گے اور آپ نے اس کے دوسرے مصرے پر ہمیں جواب دینا ہے بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے موت کو بھی ہے ایک دن موت پہ ازن عام دو جواب درست دے دیا ہے گجرات والوں کی باری ہے جناب گاہ و آفتاب ہے گاہ و محتاب ہے گاہ و آفتاب ہے جمع ہے ان کے گالوں میں محرومہ تمام دو جمع ہے ان کے گالوں میں محرومہ تمام دو جواب درست دے دیا ہے کتنا خوبصورت شیر ہے ناظری ذرا سوچئے گا کبھی تو وہ آفتاب ہیں کبھی تو وہ مہتاب ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ ان کے گالوں میں آفتاب یعنی چاند اور سورج مہتاب اور آفتاب یعنی دونوں نبی پاک کے مبارک گالوں میں جمع ہیں کیا خوبصورتی ہے نبی پاک کی اب چلتے ہیں جناب اگلے شیر کی طرف یہ آسمان کے تارے یہ نرگ سے شہلا یہ آسمان کے تارے یہ نرگس شہلا ہے جلوہ نمہ ان بے شمار آنکھوں میں تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں جواب درست مان لیتے ہیں یہ دم ہمارا کوئی دم کا اور مہما ہے گجرات والوں سے سوال ہے یہ دم ہمارا کوئی دم کا اور مہما ہے اور یہ سوال کا وقت بھی تھوڑا ہی مہما ہے کتنے سیکنڈ بکی نو سیکنڈ رہ گئے ہیں جلدی اب تو وقت ختم ہو گیا یہ دم ہمارا کوئی دم کا اور مہما ہے کہ دم آ گیا دم اختیزار آنکھوں میں نہیں جناب جواب آپ سے درست نہیں ہوا کرم سے لیجئے دم بھر قرار آنکھوں میں جناب اب سوال ہوگا ہمارے مظفر گھڑ والوں سے خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا نحال کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا نحال کیا جناب درست دے دیا ہے جناب درست دیا ہے کہ کفص میں شکست عبال کیا جناب درست دے دیا ہے نحال کیا جناب درست دیا ہے جناب درست دیا ہے کفص میں شکست عبال کیا یہ کیا کمال کا کلام ہے مدینہ شریف سے رخصت کے وقت اگر اس کلام کو سنیں اور اس کا مطلب آتا ہو خراب حال کیا دل کو پرمناڑ کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا نحال کیا ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناغان یہ درد کیسا اٹھا جس نے جین اٹھال کیا اللہ کریم مدینہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اب آئیے یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیتے ہیں اسی کلام کا مقتہ سنا دے کوئی الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے یہ ایک اسلامی بھائیوں ہاں ذہنی آزمائش کے علاوہ ہوں تو اچھا ہے جی کلام بھی بتائیں گے اپنا اور کمال کا شعر ہے یقین کریں کیا عشق بھری بات کیا حالہ حضرت نے حالہ حضرت کا کمال یہ ہے ویسے تو سارا ہی کلام بڑا ہی نرالہ ہوتا ہے مگر جو مقتہ ہوتا ہے کلام کا وہ اترے کلام ہوتا ہے بڑے کلام کی جان ہوتا ہے کیا بات کی ہے فرماتے الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے جی السلام علیکم ملینہ محمد حضرت رزہ تاریہ جی بٹا الہی سن لے رضا جی تے جی کے مولا نے سگان کوچہ میں چہرہ تیرہ نیحال کیا کیا بات ہے سگان کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا جناب بڑی پیاری بات کی کہ ایک آج زندگی میں ایک بار تو کبھی میں سن لوں کہ مجھے مدینہ کے سگ کہہ دیں کہ آقا علیہ السلام نے تمہیں بھی مدینہ کے کتوں میں شمار کر لیا ہے تمہارا نام بھی لکھ لیا ہے کیا بات ہے اللہ ہمیں مدینہ والے آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے توفہ دیجئے جناب مطوط المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام اور الحمدللہ امیر علیہ السلام کی یہ بڑی پیاری کتاب ہے نماز کے ضروری مسائل کس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس میں واجبات کتنے ہیں فرائض کتنے ہیں اور نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں طہارت کے مسائلوں بھی بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے ان کو تحفے میں دی جاری ہے اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو مطوط المدینہ سے دو سو چالیس روپے حدیعہ میں خراکستانی روپے کے مطابق طلب کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جناب بڑا پیارا تحفہ یہ شیر ذرا سنا دو مقتہ طرز میں سنا دو جمعے چہیے را میرا بحال کیا کاش عشقِ رضا کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے کمال کا تخیل ہے کمال کی فکر ہے کمال کی سوچ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چلتے ہیں جب آپ اسکوربورٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکوربورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے سولہ نمبر ہے ہمارے مظفر گھڑ والوں کے اور تیرا نمبر ہے گجرات والوں کے تیسرا سیگمنٹ ہوگا اے ایمان والوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عزوجل نے ہم سے اے ایمان والوں کہہ کر یا ایوہاللذین آمنو کہہ کر برا حراس بات کی ہے کمس کمہ میں یہ آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنی چاہیے پتا تو چلے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا بات کی ہے آئیے آج اس سیگمنٹ میں سوال کرتے ہیں ہماری مظفر گھڑ کی ٹیم کے اسلامی بھائیوں سے وہ کونسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے اہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کونسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آیدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے پارا چھے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک یا ایوہاللذین آمنو اوفو بالعقد کیا بات ہے حافظ صاحب نے آیت بھی سنا دی ہے پارا نمبر چھے ہے سورہ مائدہ ہے آیت نمبر ایک ہے جواب درست دے دیا ہے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں جی یا ایوہاللذین آمنو اوفو بالعقد اے ایمان والوں اپنے کال یعنی اہد پورے کرو ایک بدری بشورہ دیا تھا پہلے سلسلے میں کہ اس کی سکرین شاٹ لے لیں جب بھی آیت قرآن کی چلے اور ترجمہ چلے اس کی تصویر کھیچ لیں تاکہ بعد میں آپ قرآن پاک کھول کر تفسیر سرات الجنان کے ذریعے اس کی تفسیر پڑھیں اندازہ ہو کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا بات کی ہے اب سوال ہے گجرات والوں سے وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسرت سے اپنا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے آیت نمبر اکتالیس سورة الاحزاب پارا نمبر بائیس آیت نمبر آپ نے کہا اکتالیس بلکل ٹھیک ہے پارا نمبر بائیس یہ بھی ٹھیک ہے سورة الاحزاب کہا یہ بھی ٹھیک ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو اے کاش ہمیں ذکر اللہ کرنے والی زبان نصیب ہو جائے اللہ کی اس حکم پر اول کرنے والے بن جائیں اب سوال کریں گے ہم مظفر گھڑ والوں سے وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سود کھانے سے بنا فرمایا ہے پارہ نمبر چار سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو تیس جراب پارہ نمبر چار سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو تیس آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں ترجمہ سنتے ہیں جواب بلکل درست دے دیا ہے اے ایمان والو سود دونہ دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے اے کاش کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں آخری سوال ہے آج کے سیگمنٹ کا وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد ہوا ہے آیت تو شاید سب کو یاد ہو مگر آپ نے پارا سورت اور آیت بتانی ہے آیت نمبر چھپن پارہ بائیس سورت الاحزاب جناب جواب بلکل درست دے دیا ہے وہ مشہور و معروف آیت جس کو آیت درود کہا جاتا ہے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا پھر چلیں گے اسکور بوڑ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بوڑ میں کیا بتا رہا ہے درود پاک پڑھیں گے یہ سلسلہ بھی ہم نے مدری چل کے ناظرین آپ کے لئے یہ شروع کیا ہوا ہے مدری چینل پر ہر اتوار کو یہ سلسلہ آتا ہے اے ایمان والوں جس میں قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصرا سلات الجنان سے بیان کی جاتی ہے تاکہ اس بہانے شوق پیدا ہو شاٹ کلپس کی صورت میں ہم یہ دیکھ لیں اور ایک آش قرآن پاک سے سچی محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں ہمارے پاس اے ایمان والوں کا اگر تشیری مدری گلدستہ پروبو بھی ریڈی ہو تو بتائیے گا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے جی مدری چینل لہ رہا ہے قرآن مجید کی ان آیات کو سیکھنے سمجھنے اور سننے کا موقع اس سلسلے میں ہم سن سکیں گے سمجھ سکیں گے ان قرآن پاک کی آیتوں کو جس میں ہمارے اور آپ کے رب نے ہم سے برا حراس بات کی ہے اے ایمان والوں کہہ کریں اللہ سے ڈرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اللہ اور رسول سے دھوہ نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچھی نہ کرو دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام جناب بیس نمبر ہیں مظفر گھڑ والوں کے سترہ نمبر ہیں گجرات والوں کے اب بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہم سوال نہیں کریں گے مدنی چینل کے ناظرین سوال کریں گے ان ٹیم والوں سے آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ناظرین کا سوال جناب ناظرین کا سوال اب دیکھتے ہیں مظفر گھڑ والوں کے لئے کیا ہے بعض بچے چاند کو چندہ مامو کہتے ہیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں جناب چندہ مامو کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے بتائیے بعض بچے چاند کو چندہ مامو کہتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں شرن کوئی حرج نہیں ہے جواب درست دے دیا ہے چاند کو چندہ مامو کہتے ہیں مامو کو چند کہہ سکتے ہیں اس کا جواب پھر بعد میں آپ سے لیں گے اگلا سوال گجرات والوں سے ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا فنگر کروس کرنے یا انگلیاں چٹھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے فنگر کروس کرنے یا انگلیاں چٹھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جواب دیدی جناب فنگر کروس کرنے یا انگلیاں چٹھانے یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں ڈالنے استراحت کے لئے انگلیاں چٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کے آگے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں ایک میں یہ مقروح تحریمی بنے گا ایک میں مقروح تنزیحی بنے گا اور ایک میں بلا مقروح مبا بنے گا بلا مقروح مبا اس صورت میں بنے گا جب نماز کے علاوہ ہاتھوں کو استراحت کے لئے انگلیوں کو چٹھایا گیا اس وقت مبا بنے گا اور اگر نماز یا طواب نماز میں اگر انگلیوں کو چٹھایا تو اس صورت میں یہ مکروح تحریمی بنے گا اور اگر نماز کے علاوہ میں بغیر کسی وجہ سے انگلیوں کو چٹھایا تو اس صورت میں مکروح تنظیحی بنے گا جناب یہ تھوڑا سا سمجھ دیجئے میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں یہ انگلیوں کو اس طرح جو ملا کر لوگ بیٹھتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اس کو تشبیق کہتے ہیں اور انگلیاں چٹخاتے بھی ہیں اگر تو یہ انگلیوں کو آرام دینے کے لیے ہے نماز کا وقت بھی نہیں نماز کا انتظار بھی نہیں تو ٹھیک ہے یہ جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ بلا ضرورت خاما خائیں کرتے رہے ہر وقت کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ اور یہ کرتے رہتے ہیں یہ مکروح ہے مکروح تنظیحی لیکن اگر نماز میں ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھیں نماز کا انتظار کرنے کے بھی نماز کی طرف جا رہے ہیں یا نماز کا انتظار کردھیں تو پھر ایسا کرنا اس طرح انگلیاں دے کر بیٹھنا یا انگلیاں چٹخانا یہ مقروع تحریمی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں نارمل سی بات ہے لیکن شاید بہت سو کو نہیں پتا تو اس طرح عادت بہت سو کی بیان کرتے وقت بھی ہوتی ہے ہمارے مبلگین کی بھی ہوتی ہے ہم نے بھی سچی باتیں مدنی چل پر آ کر امیر علیہ السنت سے یہ سیکھا تو اب جب ایسا کرنے کو جی چاہے تو اس کا ایک طریقہ یوں ہے کہ اپنے ہاتھ یوں کر لیں اگلیوں میں اگلیاں ڈالنے کی بجائے آپ یوں کر کے بیٹھنا ہے اگر آپ کو یوں بیٹھنا یا اس طرح بیان کرنا ہے لیکن یہ عادت ہمیں نکالنی چاہیے جواب جناب انہوں نے درست دے دیا ہے ناظرین نے سوال کیا وہ بھی جواب درست دے دیا پھر چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف مقابلہ بڑا زبدست جا رہا ہے اسکورپورٹ اس کے بعد دیکھ لیں گے سیگمنٹ ہے فیضانِ انبیاء فیضانِ انبیاء سیگمنٹ میں ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں اب آج کس مبارک ہستی کا تذکرہ خیر ہونا ہے سوال ہے مظفر گھڑ والوں سے حضرتِ عیوب علیہ السلام کی والدہ کس کی اولاد سے ہیں حضرتِ عیوب علیہ السلام کی والدہ لوت علیہ السلام کی اولاد حضرتِ لوت علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جواب درست دے دیا ہے بتائیے حضرتِ عیوب علیہ السلام کس کی اولاد سے ہیں حضرتِ عجوب علیہ السلام حضرتِ عصحاق علیہ السلام کے بیٹے حغیس کی جو انا اولاد میں سے ہیں کیا نام ہے ان کا عیس جو حضرتِ عصحاق کے بیٹے ہیں حضرتِ عیوب علیہ السلام حضرتِ عصحاق کے بیٹے عیس کی اولاد سے ہیں جواب درست دے دیا ہے حضرتِ عیوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا اور ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا ان کی زوجہ کا نام رحمت اور یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراجیم کی بیٹی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام رحمت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی بیٹی تھی جواب درست دے دیا ہے اب بتائیے بڑا خوبصورت سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا حضرت ایوب علیہ السلام آنکھیں بال گنگریالے اور آنکھیں موٹی گردن جو ہے ان کی سینہ ان کا چوڑا تھا اور ان کا قد مبارک لمبا تھا اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے یہ بڑے شکل و صورت میں خوبصورت تھے گردن آپ کی چھوٹی تھی سینہ چوڑا تھا کلائیاں اور پندلیاں موٹی تھی آپ کا قد لمبا تھا بال گنگریالے تھے آنکھیں موٹی تھی یہ وہی حضرت ایوب علیہ السلام ہے جن کا صبر ساری دنیا میں مشہور ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی صبر کی دولت عطا فرمائے حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی سات بیٹیاں تھی اور سات بیٹے تھی آپ کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں جواب درست دے دیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے چند اعصاف ان کی مبارک عادتیں بیان کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ بیوہ جو عورتیں ہیں ان کی معاونت یعنی ان کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ مہمانوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور عزت و تقریم کے ساتھ ملا کرتے تھے کتنی پیاری عادتیں ہیں نبی کی عادتیں ہیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے یتیموں کی کفالت کرتے بیوہ عورتوں کی مدد کرتے مہمانوں کے ساتھ عزت و تقریم سے پیش آتے خندہ پیشانی سے انہیں ویلکم کرتے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ زبر دست تیاری کر کے آئے ہیں جناب تھوڑا سا فرق ضرور ہے سکور مورڈ میں بغیرہ بھی مقابلہ باقی ہے سکور مورڈ دیکھتے ہیں اور پھر ہمارا اس وقت ہوا ہے کچھ ناتخانی کریں گے کچھ آپ کی کالز لیں گے فکر مدینہ کریں گے آئیے سکور مورڈ دکھائیے جنابا میں اٹھائیس نمبر ہے مظفر گھر والوں کے پچیس نمبر ہے گجرات والوں کے دونوں طرف کے سلامی میں تشریف لے آئے پہلے انشاءاللہ ناشریف ہوگی اور پھر انشاءاللہ زوجل جو ہے وہ فکر مدینہ بھی ہوگی ماشاءاللہ جناب سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ دو دو ناتخانی ہمارے ساتھ انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے ان سے آئی چلیں گجرات والے حمد میں رہے ہیں ابھی کافی مقابلہ باقی ہے انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کو انشاءاللہ سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پڑیے صلو اللہ علیہ وسلم پڑیے صلو اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں ممت دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں ممت دے دے مدفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو مدینے چلتے ہیں 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 چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر پہارے لوٹیں گے ہم کرم کی پہارے لوٹیں گے ہم کرم کی پہارے لوٹیں گے ہم کرم کی چلو مدینے چلتے ہیں سب مل کر بولو چلو مدینے جلتے ہیں ہاں چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں ناول کے جیسا صحیح کوئی ناول کے جیسا صحیح کوئی ناول کے جیسا صحیح کوئی وہ بے نوا کو ہر جگہ سے وہ بے نوا کو ہر جگہ سے وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھلا بھلا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کہاں کامن سب کہاں کی دولت کہاں کامن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جینے بولایا ہے مصطفیٰаний campo جینے بولایا ہے اے مصطفیٰ نے جینے بولایا وہی مدینے بوجا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلو نیازی چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بولا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو نیازی 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 چلو ن اللہ عز و جل کی رضا پانے اور رسول سواب کے لیے اچھے چینیتوں کے ساتھ فکریں مدینہ کر لیجئے مدنی انعام نمبر ایک کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھے چینیتیں کی دو پانچوں نمازیں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی تین نمازیں پنجگانا کے باعت تصویح فاطمہ آیت القرصی سور اخلاص پڑھی چار ازان و اقامت کا جواب دیا پانچ سجرہ شیف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور تین سو تیرہ بعد رودے پاک پڑھا چھے مسلمانوں کو سلام کیا ساتھ آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی آٹھ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کوئی نعمت دے کر ماشاءاللہ کہا نو سلام و چین کا جواب دیا دس دعوت اسلامی کی استلاحات استعمال فرمائی گیارہ مٹی کے برطن استعمال کیے بارہ دو مدنی درس دیئے تیرہ مدرسط المدینہ برائے بالگان میں پڑھا یا پڑھایا چودہ مکتبت المدینہ کی اسلاحی کتاب بارہ منٹ اور فیضان سنت کے ترتیبار چار صفات پڑھے پندرہ فکر مدینہ کی سولہ سلاة توبہ ادا کی سترہ چٹائے پر سوئے اٹھارہ سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے انیس تحجد اشراق چاش اووہ بن ادا کی بیس تحییت الوضو اور تحییت المسید ادا کی اکیس کنجل ایمان سے تین آیات مہا ترجمہ و تفسیر پڑھی ہی یا سنی دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی مدنی کاموں میں دو گھنٹے صرف کیے اپنے نگران کی اطاعت کی دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی مسلمان سے غلطی صادق ہو جانے کی صورت میں اصلاح کی ستائیس پردے میں پردہ کیا قبلے کی سمت ارخ رکھا اٹھائیس غصے کا علاج کیا انتیس فضول سوالات تو نہیں کیے تیس نامہرم نشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا اکتیس فلمی ڈرامے گانے باجے دیکھنے سے بچے بتیس گھر میں مدنی موحول بنانے کی کوشش کی تینتیس گالی گلوچو تحمس سے بچے چونتیس دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی پینتیس صدای مدینہ لگائی چھتیس آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں اکثر نیچی رکھیں سینتیس دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے اٹیس جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور دوادہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے انتالیس دن کا اکثر حصہ بہوز رہے چالیس گفتگو کے دوران سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑیں اکتالیس کرز ہونے کی صورت میں جلد ادا کیا بیالیس مسلمانوں کی عیب پوشی کی تینتالیس یکسہ تعلقات رکھے چوالیس نماز و دعا میں خوشوہ خضو پیدا کرنے کی کوشش کی پینتالیس آجزی کے ایسے الفاظ استعمال تو نہیں کیے جن کی دل تائید نہ کرے چھالیس زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور چار بار لکھ کر گفتگو کی ایک گھنٹہ بارہ منٹ بیان یا مدنی مذاکرہ دیکھا مزاق مسکری تنس دل آداری اور کہکہ لگانے سے بچے ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی پچاس معیوب لباس تو نہیں پہنا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم آئیے مدی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جواد المصطفیٰ ہے میں جاند المدینہ بہار مدینہ خدارہ بہت اثر بہت شہر کر رہا ہوں حضور عبید بھئی ماشاءاللہ آپ کا ذہنی ازمائی سلسلہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا ہے اللہ پاک اس کو نظر بس میں محفوظ فرمائے بی بھئی علموں میں اضافے کے لئے دعا فرما دے والد صاحب ساہیے ماں کے لئے سجد کے لئے دعا فرما دے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو دعا خیر عطا فرمائے مدینہ پاک کی باعدد حاضر نصیح فرمائے محمد عطی فتحری روپنڈی سے عرض کر رہا ہوں عبداللہ بھئی بھئی آپ کا مقبر یام سلسلہ سیزن ٹین زہنی اسمائش ہمارے گھر والے بڑے شوک سے دیکھتے ہیں میں نے بھی الحمدللہ عضو جل جو ہے زہنی اسمائش آڈیشن واکن میں حصہ لیا تھا لیکن نہیں سلیکٹو سے خیر لیکن خوشی ہوئی آڈیشن دے کے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور وہاں پہ شرکت فرما کر انشاءاللہ عضو جل آئندہ نیت کرتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہوگا سیزن ٹین اگر زندگی رہی تو ضرور اس میں کوشش کروں گا مرحبا تیاری سے سالوں اللہ تعالی آپ کو دونوں جہاں کے خوب و برکت ہیں بلائیاں تا فرمایا آپ کو آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھایا مرحبا ذہنی اعظمائی سلسلہ مرحبا عبدالحبیب بھائی آپ کے سلسلے کی ما شاءاللہ ایسی رونک ہے اور بعض دفعوں تو ایسا سسپنس ہو جاتا ہے کہ کس ٹیم کی طرف ہوں اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیتے گی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس کی طرف شیئر کرے کیونکہ ما شاءاللہ سارے بھائی جن علاقوں سے شہروں سے تشریف رہے ہیں سب پیارے ہیں لیکن پیارا ہمیں تو خیر وہی لگتا ہے جو آخر میں جیتا ہے اور دوسرے بھی پیارے لگتے ہیں لیکن جب ہر کون کا چیرہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی جناب تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں لیکن آپ نے یہ جو چانس رکھا ہے کہ اگر کوئی ٹیم باہر ہو جائے مقابلے سے تو وہ اور ایفٹ یعنی اور اچھے انداز میں اپنی ذہانہ سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں عبدالحبی بھائی ما شاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بڑے پیارے انداز میں آپ نے جہنی ازمائی سلسلہ رکھا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہ سوالات کرتے ہیں تو کیا آپ کو بھی جوابات کا پتہ آدھا یا آپ کے بھی علم میں اسی وقت اضافہ ہوتا ہے اس پر کچھ کلام کر دیجئے اللہ پاک آپ سب کی علم و عمل میں برکت اتا فرمائے اور دعوت اسلامی کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میں محمد سلیم سکھر سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ عزو جل ذہنی ازمائی سلسلہ بہت ہی پیارا ہے الحمدللہ پہلے سلسلے سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے اور عبدالحبی بھائی نے جو ندری ذہن دیا تھا کہ دیری اس کے لئے بنانے تو انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ پہلے سنسلے سے لے کر آخر تک انشاءاللہ فائنل تک جو ہے دیریت میں انشاءاللہ یہ جو لزنی پھول ہے انشاءاللہ وہ لکھوں گا اور مزاری سیادی کے الحمدللہ جو عبدالحبی بھائی سے سوال کرتے ہیں اور جو اسلامی جواب دیتے ہیں ناظرین جو ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں جس کا نوہلے کا صحیح جواب تھا تو میرا مدنی مسئلہ ہے کہ جن اسلامی میں سوال کا جواز دروس دے ان سب کے لئے مدنی تحایب ہونے چاہیے سگی عطار محمد فاروق عطاری ہند کرنا ٹکا کے شیخ کولار سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ عز وجل آج عبدالحبی بطار کی سفید مام پہن کر ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں میرا آپ سے عرض یہ تھی آپ نے بتایا تھا کہ مجھے کوئی ایسا اسلام ہے مل جائے جسے میں ذہنی آزمیں شہنڈور کر کے میں مدنی کاموں کے لئے باہر نکلوں میرا ناقص مشورہ یہ تھا آپ سے کہ ہمارے جو سوبان رضا بھائی ہیں جو اسلام اور سینس سلسلہ جو کرتے ہیں تو آپ ہو سکے تو آنے والے سال کے لئے ان کو تیار کر لیں اور انشاءاللہ عز وجل اس سال تو آپ نے شروع کر ہی دیا ہے تو اسے تو کنٹینو کریں انشاءاللہ اگلے سال ہو سکے ہمارے سوبان بھائی کو یہ میرا ناقص مشورہ آئیں آگے آپ کی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے تو جناب مجھے نہیں پتا ہوتا مجھے میں بھی جب سوال پڑھتا ہوں تو ہی پتا چلتا ہے اور میرے بھی علم میں بہت زبدست اضافہ ہوتا ہے ذہنی آزمائش کی برکت سے اور ایک جو مشورہ آیا ہے سوبان بھائی کے حوالے سے یقیناً ماشاءاللہ ہمارے سوبان بھائی بہت اچھے اُبھرتے ہیں وہ مبلگ ہیں اور مشورہ آ جائیں گے انشاءاللہ تو غور کر لیں گے اور ہماری مجلس ظاہرہ اس کو تیہ کرے گی اور کیونکہ یہاں نورملی جو اسلام بھائی آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں یا ٹریننگ لیں اب ہمارے عاطف بھائی کو ہم نے آگے کیا اللہ کرے یہ بھی ایک اچھے مبلگ بن کر مدری چلل کے لیے آگے بڑھیں تو یہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک کسی اسلام بھائی کو ساتھ چلایا جائے اور اللہ کرے وہ اس قابل ہو جائے کہ پھر مزید وہ سلسلے کرے تو اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور برکت دے تو مدری چلل دیکھتے رہی ہے آپ سب کی دعاوں کا محبتوں کا بہت بہت شکریہ کالز بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم چندی چلا سکتے ہیں کال یہ بھی آئی کہ جتنوں صحیح جواب والے ہیں سب کو انعام دے تو ہر سسلے میں ٹرک بھر کے پھر میرا خال ہے انعامات روانہ کرنے پڑیں گے شاید اتنے میسے جاتے ہوں گے تو یہ ظاہر پوسیبل نہیں ہے قرآن دازی کا ایک اپنا حسن ہے تو دروش شریف پڑھتے رہا کریں آپ کا نام بھی کبھی نکل ہی آئے گا چلے ہیں بہت شکریہ ہمارے اسلامی بھائیوں آپ نے اپنی جگہوں پر تشریف رکھتے ہیں اب ہم نے بات سننی ہے ایک بات مگر توجہ کے ساتھ سلسلہ ہے ذہنی ازمائش سیزن ٹین اور سیگمنٹ ہے ایک بات توجہ کے ساتھ یونو ایس پر یونائیٹڈ نیشن آفیس آن ڈرگز ان کرائیمز دیر از ان الارمین انکریز ان نمبر او ڈرگ ایڈکٹس ان دو ورلڈ یو این او کے مطابق دنیا میں نشا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی پیچھے دنوں ایک آفیسل سٹیٹمنٹ میڈیا پر شیئر کی گئی کہ پاکستان کی کیپٹل سٹی میں سکوروں کے اندر 75 فیصد طالبات اور 55 فیصد طلبہ منشیات استعمال کرتے ہیں نارکوٹیکس گور کیجئے اگر اس اطلاع کا 10 فیصد بھی درست ہو تو حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہیرائین کے نشے کے عادی زیادہ تر 24 سال سے کم عمر افراد ہیں اور یہ آداد و شمار ان اداروں کے ہیں جہاں متمول اور امیر گھرانوں کے بچے پڑتے ہیں and this is a wake up call اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں انسان کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں اور کبھی کبھی جو انسان خواہش کرتا ہے تمام تر وسائل لگا کر بھی وہ پوری نہیں ہوتی اب وہ شارٹ کٹس ڈھونتا ہے اور ایسے میں غلط صحبت اسے نشے کا عادی بنا دیتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ just to have fun صرف مزے کے لیے سارے دوستیں کام کر رہے ہیں تو میں بھی کرلوں to fit in نہیں کروں گا تو دوست مجھے ڈرپوک کہیں گے National Institute on Drug Abuse کے مطابق stress tension بھی نشے کی وجہ بن سکتی ہے اور شراب ہر دس سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک انسان شراب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے شراب پی کے جو بیماریاں لگتی ہیں شراب پی کے جو وائلنس ہوتا ہے شراب پی کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں tell me one single study in which alcohol is not mentioned as a health risk کوئی ایک تحقیق بتا دیجئے جس میں شراب کو صحت کے لیے انتہائی مذر نہیں کہا گیا پانچ سو ماہرین کی ایک مشترکہ تحقیق ہے جو 195 countries میں ہوئی اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ایک کترہ شراب بھی فائدہ مند نہیں ہے نشے سے بچاؤ کا ایک بہترین حل برے دوستوں کی صحبت سے کنارہ کشی کرنا ہے اور اچھا محول اختیار کرنا ہے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی محول کی بہارے ہیں کہ وہ نوجوان جو پہلے ملک کی ایکانومی پر بوجھ تھے رشتے دار محلے دار انہیں ایکسپ نہیں کرتے تھے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ ہوئے ایسا مدنی انقلاب آ گیا کہ مسجد میں امامت کروانے کی سعادت مل گئی یاد رکھیے نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ نظر ہے میرے امیر علیہ السنت کی دعوت اسلامی کے ہفتہ بار سنت و بر اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے سلو علی الحبید صل اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بات توجہ کے ساتھ ضرور توجہ سے سنتے رہیے تاکہ ہم سیکھتے رہیں جناب اب ہم چلیں گے اپنے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف بالخصوص خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اور وہ ہے آسان نیکیاں آئیے شروع کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج آسان نیکیوں میں ہم دو آسان نیکیاں سیکھیں گے نمبر ایک ہر وقت باوضو رہنا بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراں دوبارہ اسے کر لیا جائے آہستہ آہستہ عادت جو ہے وہ بن جائے گی جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ عز و جل اس کو سات فضیلتیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں نمبر دو کلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے نمبر تین اس کے عزا تصویح کریں نمبر چار اس کی تکبیر اولا کبھی بھی فوت نہ ہو نمبر پانچ جب سوئے تو فرشتے اس کی حفاظت کریں نمبر چھے سکرات میں یعنی موت کے وقت جو ہے موت کی جو تکلیف ہے وہ اس پر آسان ہو جائے اور نمبر سات جب تک باوضو ہو امانِ الہی عزوجل میں رہے سبحان اللہ دوسری آسان نیکی اور وہ ہے مسجد کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کوئی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عزوجل اس سے محبت فرماتا ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسجد پرہیزگار ہر پرہیزگار کا گھر ہے سبحان اللہ اب آج دو جملے ہم سب نے سیکھنے ہیں آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کا اشارہ ہے انشاءاللہ عزوجل مل کر کریے انشاءاللہ عزوجل ٹھیک ہے اب پہلا جو جملہ ہے غور سے دیکھئے یہ قیامت کا اشارہ ہے دونوں ہاتھوں گئے قیامت کے دن پہلا سوال یہ کیوں بنتا ہے نا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن کا اشارہ یہ ہے ٹھیک ہے قیامت کے دن پہلا سوال پہلا سوال پیار پیار مدینہ کی کتاب خلف راشدین انشاءاللہ تحفے میں پیشتی جائے پاپو آج تبرکات نہیں بٹھ رہے کتاب کے ساتھ تبرکات بھی جانے چاہیے جب آپ منجاب میں شہر کا نام کیا ہے ماشاءاللہ جناب اب بتائیے قیامت کے دن قیامت کا اشارہ کیا ہے تھوڑا ہاتھ الائیں گے نا قیامت زلزل آئے گا نا یہ بڑا خوفناک اشارہ دیکھا جائے تو زمین تھر تھر آئے گی قیامت کے دن دن کا اشارہ یہ کچھ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا چلیں فتح پور کمال سے آئے ہیں تو آدھا کمال بھی آپ کا پورا مان لیتے ہیں جناب ان کو تحفہ دے دے چلیں تسبیح مدینہ شرک کے دے رہے ہیں تو یہ مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دور در پاک پڑھنے کی نیت بھی کر لیں روزانہ کم روزانہ ہمی کو کر کے بتائیں آپ کو یہ اشارہ آ گیا کہ نہیں گھر میں بھی مقابلہ کر لیا کر رہے ہیں ہم یہاں کر رہے ہیں آپ وہاں دورہ ہی کریں جلیں کیا اشارہ کریں گے یہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے دیکھیں دعوت اسلامی یہ دعوت کا اشارہ ہے انگلی یوں کریں گے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے چلیں اب کیجئے اشارہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے چلیں دوبارہ کریں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے چلیں جناب ان کا جواب بھی درست مان لے تینے بھی تحفہ دے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ مکتوط مدینہ کی بہت پیاری کتاب امام غزالی رحمت اللہ کی مناحج العابدین اگر کسی کو مکتوط مدینہ سے طلب کرنے ہو تو 170 روپے حدیعہ میں طلب کی جا سکتی اور بہت خوبصورت اترے مدینہ ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں ہمارے خصوصی اسلام میں کہہ رہوں گے اشارے ہمارے ہو رہے ہیں ہم سے کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا خصوصی اسلامی بھائیوں سے اب سوال ہو رہا ہے بتائیے جو کوئی ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہے اس کو ساتھ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں آپ کوئی ایک فضیلت بیان کر دیں ہاں فرشتے ہاں فرشتے اس کے نام اعمال میں نکیہ لکھتے شاید یہ اشارے سے سمجھا رہے چلیں خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کی بات بھی مان لیتے ہیں توفہ انہیں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ ان کو آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ امامہ پہنیں گے آجا سبحان اللہ رکھنے شورا کے ہاتھوں سے امامہ شریف سبحان اللہ مدری چل گئے نادرین آپ سے بھی گزارش ہے یہ امامہ فرشتوں کا تاج ہے نبی پاک کی شاندار سنت ہے جس کے سر پر امامہ ہوتا ہے اس کی نیکیوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے ہر نماز امامے کے ساتھ پڑی جائے سبحان اللہ بغیر امامے کے دو رکعت اور امامے کے ساتھ دو رکعت پڑے تو دس ہزار نیکیاں ملتی ہیں تو اتنی ساری نیکیاں ہوں ہم امامہ کیوں نہ پیڑے کئی اسلامی بھائی امامہ پہننے میں سستی کرتے ہیں نیت کر لیں سر پہ امامہ سر پہ امامہ سر پہ امامہ سر پہ امامہ آجے بھائی آجے انشاءاللہ اور بھی مدی چل کے ناظرین جلدی جلدی امامہ سجائیں اور امامہ کی برکتیں لوٹیں سر پہ امامہ بھائی آجے سنت کی بہارائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہارائی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیاء آئی فیشن کو حیاء آئی فیشن کو حیاء آئی مدینہ میں تاڑی گئے امامہ زلفوں کی بہارے گئے تاڑی گئے امامہ زلفوں کی بہارے گئے سبحان اللہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے پانچ وقت نماز کی بھی نیت کی ہے اب امامہ شریف بھی پہنیں گے اللہ کرے داڑی بھی سہرے پہ سجالیں کیا بات ہے مدینہ کی پھر چلتے سکور موڈ کی جانے بھر دیکھتے ہمارا سکور موڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے 28 نمبر ہے مظفر گھڑ کے اور 25 نمبر ہے گجرات والوں کے گجرات والوں کو اگر مقابلے میں آنا ہے تو زبردست طریقے سے آنا ہوگا اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے الفاظ بنائیے جناب دونوں طرف سے ایک اسلامی بھائی آجائیں اور اپنی اپنی شیٹ کو آپ اوپن کریں گے اپنی شیٹ کو ٹھیک کر لیجئے پھر آپ کا وقت شروع ہوگا کسی بھی مبارک مقام کا نام ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا نام ہو سکتا ہے کسی کتاب کا نام ہو سکتا ہے کوئی بھی اسلامی نمہ ہو سکتا ہے مدریچر کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ گجرات یا مزفر گھڑ کون سے اسلامی بھائی زیادہ الفاظ بناتے ہیں جو زیادہ الفاظ بنائیں گے انہی کو دو نمبر ملیں گے آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے چلیں آپ بنایئے گجرات ملوں نے اچھا کی ہے بیٹھ گئے ہیں تاکہ سکون سے بنا بھی رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ملتان والے مزفر گھڑ والے بھی کوشش کری رہے ہیں شاید کچھ بن جائے 10 سیکنڈ رہے گئے جناب جو علم سے ہمو تصف بللدیوں سے جاملے جو علم سے ہمو تصف بللدیوں سے جاملے وقت ختم ہو گیا ہے دونوں رک جائیے جناب اب پہلے ہم گجرات والوں کے پاس جائیں گے جی گجرات والوں نے یہ فاطمہ لکھا ہے یہ مائدہ ہے اور یہ آپ نے لہب یہ تین تو ٹھیک ہیں مگر اس میں مزید دو ہیں وہ دو کے لیے میں کسی کو بلاؤں گا یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہاں انہوں نے حشر اور عائشہ جراب حشر اور عائشہ بلکل ٹھیک ہے دو لیکن چونکہ انہوں نے تین کیے ہیں تو دو نمبر گجرات والوں کو دیے جا رہے ہیں ویسے بڑی ضرورت تھی گجرات والوں کو نمبر کی تو دو نمبر بل گئے ہیں انہیں اچھا اب آ جائے یہاں سے کون آئیں گے دو اسلامی بھائی لیکن کوئی مدنی فیس بھی ساتھ دیں جماد الاول میں تین دن کے مدنی کافلے میں پکا نیت و سفر کی اور یہ کر بھی لیں گے جن کو یہ رومن آتا بھی ہو آئیے چلیں اور کون کریں گے آپ آ جائیں چلیں اب میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیا ہے لیکن ڈھونڈ رہا ہے آپ نے آپ یہاں آ جائیں آپ یہاں جائیں اچھا آپ نے بیٹا اس میں جو ڈھونڈنے ہیں میں وہ تین نام بتا رہا ہوں انبیاء اور واقعہ اور جمعہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے چلیں اور آپ نے اس پر ڈھونڈنا ہے جناب فاطمہ ہو گیا ہے مائدہ ہو گیا ہے لہب ہمزہ اور فاطر لہب ہمزہ فاطر ہمزہ فاطر آپ نے کر لیا جمعہ واقعہ اور انبیاء جناب ہو گیا ہے جناب چلیں جناب ہمیں اس طرف والے اسلامی بھائی نے پہلے کر لیا ہے دیکھیں جناب یہ جمعہ بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے انبیاء بھی لکھ لیا واقعہ بھی لکھ لیا کیونکہ عائشہ اور حشر انہوں نے لکھ دیا تھا ان کو تفعہ دیتی ہے جناب ماشاءاللہ آپ نے چونکہ دو ڈھونڈنے تھے اور آپ نے مائدہ بھی ڈھونڈ لیا ہے یہ حمزہ اوپر چلے گیا یہی ٹھیک تھا چلیں ٹھیک ہے لہب بھی اور فاطر بھی جناب انہیں بھی تفعہ دیں تبرکات والا پانی دے دیں یا کوئی تبرک دیں دونوں کو جناب جی جی انشاءاللہ غلاف قابا شریف کے مبارک دھاگے انہیں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اٹھائی ستمبر ہے مظفرگڑ کے ستائی ستمبر ہے گجرات والوں کے اب سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اور شاید یہ مقابلے میں فیصلہ کل بھی سیگمنٹ بن سکتا ہے دونوں طرف سے ایک ہے کہ اسلامی بھائی آئیں گے کتابوں کی دنیا یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آپ نے بھی جگہ پر جا کے کھڑے ہوں گے کتابوں کی دنیا میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کتاب کو جس مصنف نے لکھا ہے مصنف کا نام کونسی کتاب کس مصنف پر لکھی ہے یہاں نام موجود ہے ان کے تلاش کیجئے آٹھ نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے بیس سیکنڈ رہ گئے ہیں کوشش کریں پورے نمبر لے جائیں بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں چاب علم کی کہا گیا اسے پانچ چاہ تین دو ایک اور وقت ختم ہو گیا ہے رکھ جائیے جناب انہوں نے جو لکھا ہے حافظ محمد شرف الدین عبد المومن بالخلف دمیاتی جنت میں لے جانے والے آمال یہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے کنزل ایمان شریف علیہ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی جواب درست ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی تحریر ہے اچھا امام غزالی نے حکایتیں اور نصیتیں لکھی ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے جناب اور شہاب الدین بن امام احمد بن حجر نے جہنم میں لے جانے والے آمال لکھی ہے ایک دو تین اور چار مفتی سوال نے لکھی ہے مفتی احمد یارخن نعیم انہیں علم القرآن ٹھیک ہے جناب پانچ جواب ان کے درست ہیں اللہ اکبر وہاں تو سارا ہی معاملہ کچھ گروڑ لگ رہا ہے یہ آپ نے نام یوں رکھ دیئے اچھا یہ نام ہی آپ نے سلیک کی ہے نا اچھا یہ یوں سلیک کی ہیں انہوں نے اچھا جناب جنت پہ لے جانے والے آمال ٹھیک ہے یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ فقیعہ ملیس سمرکندین انہوں نے علم القرآن لکھا ہے کیا شیخ شعیب حریفیش حکایتیں اور نصیحتیں کے مصنف ہیں جناب یہ ٹھیک ہے ان کا اچھا شہاب الدین امام احمد بن حجر المقی حیتمی جہنم میں لے جانے والے آمال یہ بھی ٹھیک ہے کیا شیخ العدیس علامہ مولانا عبد المصطفی آزمی صاحب نے کتاب العقائد لکھی ہے یہ غلطی ہو گئی ہے امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے تو ان کے چار ہیں اور گجرات والوں کے پانچ ہیں شاید مقابلہ برابر ہو گیا ہے چار نمبر حاصل کیے ہیں مزفر گھڑ والوں نے اور پانچ نمبر حاصل کیے ہیں گجرات والوں نے مقابلہ برابر ہو گیا ہے جناب اور اب آخری سیگمنٹ کچھ جملے آپ کو بتائے جائیں گے کچھ دعائیں ہو سکتی ہیں اور یہ آپ نے یاد کرنا ہے جلدی سے یاد کرنا ہے اور اس میں سے کوئی بھی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے میں ایک بات پہلے پوری کرلوں اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں سکرین پر ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے موسیقی پہلا سوال کروں گا جناب بیمار پر جی بیل بجائی ہے پہلے مزفر گھر والوں نے مگر صرف بیمار پر سنا ہے آپ جواب دیں گے جناب سوال یہ تھا کہ مریض پر کیا پڑھا جائے تو اس کو شفاہ مل جائے گی بیمار پر مریض یہ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے کہ یاد سلام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ مریض کو شفاہیہ بھی ایک سو گیارہ بار بیمار پر پڑھ کر دم کر دیں اسے شفاہ حاصل ہوگی جواب ترس دے دیا جواب اسے پر گھر والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے جناب اب اگلے سوال کی طرف جانا ہے یہ بتائیے یا اللہ صرف یا سنا ہے اب یا سے کیا میں نے کہنا ہے بتائیے جلدی کیجئے جی جی گجرات یہ شخص یا فتاہو سات بار دو روزانہ پڑھے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا سوال یہ تھا یا فتاہو پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے سات بار دو روزانہ یا فتاہو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل روشن ہوگا جناب ترس دے دیا ہے انبیلیویبل جناب بڑے ذہین طلبہ ہے فوراں یاد کر لیا ہے اب اگلے جملے کی طرف ہم چلیں گے اگلی بات کی طرف چلیں گے قرآن پاک کی اللہ اکبر بیل بجایا مظفر گھر نے دو آیتیں تھیں اب میں نے کونسی پوچھنی تھی آپ نے مجھ سے سنا ہی نہیں ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک آپ آیت سنا دیں آپ کے نصیب اچھے ہوئے تو یہ دونوں میں اس آیت کو چین نہیں کروں گا آپ نے سامنے وہ آیت میں نے رکھ لی ہے جو مجھے آپ سے پوچھنی تھی جی آیت ہے جو کہ سولوے سے بارے میں اللہ میں نے یہ آیت نہیں پوچھنی تھی ربنا ولمنا انفسنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسری تھوڑا جلدی نہ کیا کہ نے بیٹا آپ کو میرے ما شاء اللہ میں دیکھا کہ آپ کو سب ہی یاد ہو گیا ہے لیکن آپ مسٹیک کر گئے ہیں دو نمبر سے پیچھے ہو گئے اب یہ آخری سوال ہے جو فیصلہ کرے گا اس مقابلے کا اور وہ سوال یہ ہے ایک اللہ اکبر پھر صرف میرا سوال تو سمجھیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں شاید مظفر گھر والے خود ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آگے جانا ہے یا نہیں جانا جی جلدی کیجئے ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی scholarship السلام اس کے کتنے حروف ہیں اس کا جواب تھا تیرا الحیاء من الیمان حیاء ایمان اس کا ترجمہ یہ ہے اب مجلس فیصلہ کرے سوال میرا یہی تھا کہ ایک حدیث سنائیے جو بیان ہوئی تھی الحیاء من الیمان حیاء ایمان سے ہے مگر انہوں نے پہلے جواب دیا کہ حیاء ایمان میں سے ہے اس میں تیرا حروف ہیں اب مجلس فیصلہ کرے گی کہ انہیں نمبر دیے جائیں گے مائنس کیے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو عرص کر رہا ہوں کہ مجلس کو کہہ دیا ہے میں نے وہاں ہمارے علماء بیٹھے ہیں مجلس کے سلام بیٹھے ہیں جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا پورے نمبر دیں گے آدھے دیں گے نہیں دیں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا آپ کو بھی منظور ہوگا مجلس کا کہنا یہ ہے کہ وقت ختم ہوتے وقت جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ حیاء من الایمان کہا اس کے بعد وقت ختم ہوا پھر انہوں نے جواب چینج کیا تو جو وقت کے اندر جواب دیا چونکہ وہ درست تھا تو انہیں دو نمبر دیے جا رہے ہیں اللہ اکبر ایک بار پھر مقابلہ ٹائ ہو گیا ہے اور اب فکر نہ کریں میں نے اس میں سے سوال نہیں کرنا ہے اب ٹینشن ریلیز ہو جائیں سوال ایک شیر آپ سے سننا ہے ٹھیک ہے جس نے وہ شیر سنا دیا وہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے اور جو پیچھے رہ جائیں گے جو نہیں سنا سکیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آیتیں بھی دونوں ریویل ہو چکی ہیں ایک ہی سوال پھر بچتا ہے اور وہ ظاہرہ کے بلکل واضح ہے تو اب سیدی آلہ حضرت کا وہ شیر ہوگا اور شیر آتا ہو تو بیل بجائیے گا صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں کالیفائے ہو جائیں گے وہ رضا جناب اب بیل بجائی ہے گجرات والوں نے میں نے صرف وہ رضا کہا ہے جناب پانچ سیکنڈ ہے آپ کے پاس وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ کہ یہ وارگار سے پا رہے ہیں جب گجرات کی ٹیم مقابلے میں آئی تھی تو شروع میں ہی یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور غالباً ہمارے ٹیچر صاحب سے ہی غلطی ہوئی تھی اور ان کی یعنی جواب دینے کی وجہ سے یہ دو تین نمبر یا دو نمبر کا شاید ایک نمبر میں ایک سوال میں ایسا ہوا تھا کہ یہ پیچھے رہ گئے آخری سوال میں جواب انہوں نے دیا جو نمبر انہوں نے گوائے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا جواب درست دے لیا ہے اسمراللہ اللہ 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 وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے کیا بات ہے یہ مدنی منہوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب مدنی منہوں کے لیے دو سو پندرہ چو ون فائف آجا بھئی مدنی منہے آجائے ماشاءاللہ مدنی منہے کے لیے تحفہ آگیا ہے جناب آپ کھڑے ہو جائیں اب اس کو بات نہ کرتے ہیں آئیے بتائیے ناظرین کیا کہہ رہے تھے گجرات یا مظفر گھر جو علم سے موتصف بلی 59 پرسن رائے تھی مظفر گھر والوں کے لیے 41 پرسن گجرات کے لیے مگر انہوں ٹھو گیا جناب آج گجرات والے بازی لے گئے ہیں اب بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے تین سو سولہ تین سو سولہ نمبر جن کے پاس سے وہ آ جائیں نہیں ہیں 3 1 6 چلے ماشاءاللہ آئیے چلے بھائی تحفہ دے دینے ماشاءاللہ کل مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں مزفر گھر سکھر اور گجران والا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب یہ مزفر گھر کا پرومو پہلے سے کیسے ریڈی ہو گیا تو یہ گھبرائیے نہیں ہم دونوں کا بنا کر رکھتے ہیں جو ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ہم پلے کر دیتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا دوبارہ بنانے کا تو آج کیونکہ فیصلہ کرتے ہی ابھی یہ بتانا تھا کل کس کا مقابلہ ہے تو کل یک نہ شد دو شد بلکہ تین شد ہیں اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے اچھا آج فیضان ابو حریرہ یہ ہم اس کو دیتے ہیں کہ پورے مقابلے میں ساری ذہین طلب آتے ہیں ون آف امیزنگ لیکن جو سب سے بیسٹ ہماری مجلس نے جس کو چوز کیا اس کو ہم یہ توفہ دیتے ہیں اور نام بھی بڑا پیارا ہے فیضان ابو حریرہ کیونکہ ان کا حافظہ بھی کمال کا تھا آقا نے عطا فرمایا تھا اللہ ان کا فیضانہ میں عطا فرمائے تو آج یہ توفہ جو ہے اس اسلام بھائی کو دیا جا رہا ہے جس نے آخری آخری سوال کا ایسا شاندار جواب دیا کہ اپنی ٹیم کو آگے پہنچا دیا ہمارے استاد صاحب کو ہم یہ توفہ پیش کر رہے ہیں آئیے ملکہ صلاة و سلام کے لئے شاہب کھڑے ہو جائیں جناب اے شغن شاہ مدینہ صلاة و سلام اے شغن شاہ مدینہ صلاة و سلام زینت عرش معلہ زینت عرش معلہ اے شغن شاہ مدینہ اے صلاة و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاة و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے پریشتوں کا وظیفہ ہے پریشتوں کا وظیفہ اے صلاة و سلام اے شغن شاہ مدینہ اے صلاة و سلام میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و السلام میں شگن شاہ مدینہ السلاة و السلام آئیے اشتماق اختتام کی دعا پڑھ لیجئے السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علالیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکا و توبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکا و توبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکا و توبو الیک سلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علالیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ سبحان ربکہ رب العزت عما يسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی 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 موسیقی